آداب دوستو میں ہوں یمی وادد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے ڈی سی پی سوزون اس نے ہاں محرہ کی جنہوں نے جامعہ نظامیہ پہنچ کر یہاں علماء سے ملاقات کی اور بہت دیر تک اس ادارے کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ہمراہ پولیس کے عالی عہددار موجود تھے انہوں نے اس کے بعد کہا کہ یہ ادارہ خابل تعریف ہے جہاں علماءوں کو بہت ہی اچھے انداز سے تربیت دی جاتی ہے کیا ہے یہ معاملہ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے رمائند جاسم جابری کی یہ خاص رپورٹ مسلمانان ہند کے لیے عموماً مسلمانان دکن کے لیے جامعہ نظامیہ حیدر آباد خصوصاً محتاج تعریف نہیں جنوبی ہند کی اس عظیم دکنی درسگاہ کا شمار ہندوستان کے ان مشہور دینی درسگاہوں میں ہوتا ہے جو دراصل دین کے مضبوط خلے اور ایمان و اسلام کے روحانی مراکز اور پناہ گائے ہیں جن کے ذریعے ہندوستان کے طول و عرض میں اسلام کے چراغ روشن ہیں جامعہ نظامیہ کے قیام سے مسلمانوں کو جو بیش بہا فائدہ پہنچا وہ ناقابل فراموش ہے زائد ایک صدی سے اس سرچشمہ فیوز اور برقات سے لاکھوں تالیبان علم فائد یاب ہوئے اور آج بھی اس کا فائد جاری و ساری ہے یہی وہ ادارہ ہے جہاں ہماری نئی نسل علم دین سے آراستہ ہوتی ہے جامعہ نظامیہ نے ایسے علماء پیدا کیے جو بجا طور پر علماء کہلانے کے مستحق ہوئے ان کے علمی کارنا میں درس و تدریس میں انجام دی گئی خدمات نہایت اہم ہیں فارغین جامعہ کی ایک خابر لحاظ تعداد ملک و ملت کے دینی علمی میدانوں میں مفید خدمات انجام دے دیا رہی ہے یہاں کے طلبہ نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلامی کے ہر حصے میں پھیلے ہوئے ہیں جہاں بھی گئے علمی اور دینی خدمات کے ساتھ اصلاح المسلمین کا فر انجام دیا اور ہر جگہ پیام حق مبلغ اور حیات نو کے علم بردار رہے ڈی سی پی سوزون سنیہا مہرہ نے پولیس کے عالی عہدداروں کے ساتھ اچانک جامعہ نیزی غامیہ پہنچی جہاں انہوں نے حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب سے ملاقات کی جامعہ میں دی جانے والی تعلیمی مراکز کا انہوں نے بغور جائزہ لیا اور یہاں کی پر امن فضا سے بے حد متاثر ہوئی اس موقع پر ان کے ہمراہ اے سی پی چار منار ایسے چو دیگر موجود رہے موسیقی